بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں پنجاب گلم مڈیوں کی تعددرین صورتی اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت گندم مارکیٹ بہت ڈاؤن چل رہی ہے ساتھ میں اس کے جو منجی مارکیٹ ہے وہ بالکل انبلیویبل ہے منجی مارکیٹ اس حد تک گر جائے گی کسی کو اندازہ نہیں تھا لیکن اس وقت مائرین کا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں منجی مارکیٹ بہتر تو ہو جائے گی لیکن اگلے سال چاول کی اب جو دو فصلیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں اب جو مستقبل ہے منجی کا کہیں وہ بھی مکی کی نظر نہ ہو جائے جس طرح مکی کو دوزر تیس اور دوزر چوبیس میں لٹر پڑے کا خطیہ ہے کہ کہیں منجی کی فصل کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کیونکہ اب منجی کی بھی دو فصلیں پاکستان میں لگ رہی ہیں ایری سیکس ایری فائن ہیبرٹ بریڈیز بھی آ چکی ہیں سال میں دو دفعہ منجی کی کاشت ہونے کی وجہ سے وافر مقدار میں منجی اور چاول کا بننا ایکسپورٹ کے لیے تو پاکستان کے لیے فیدہ مند ہو سکتا ہے لیکن ملک کے اندر کسانوں کے لیے بائی سے تشویش ضرور ہوگا اور مکعی کی طرح منجی مارکیٹ بھی اگلے سال کرش کرتی ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہے تو چلتے ہیں اب غلم منڈی ریٹ کی جانب اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے بات کریں گے مکعی کی حوالے سے آج بھی مکعی کی مارکیٹ ہمیں کافی مضبوط نظر آ رہی ہے مکعی مارکیٹ میں آج غلم منڈی سمندری اور غلم منڈی اکارا کے اندر آج کم کم جو ریٹ تھے وہ سولہ سو روپے تھے اور زیادہ ساتھ جو ریٹ پیسے لے کے تیس سو بیس روپے تک ریٹ رہے اگر بات کریں مکعی کے حوالے سے تو ایورج جو ریٹ ہیں وہ مکعی کے آج بھی منڈیوں کے اندر دو ہزار پیسے لے کے بائیس سو روپے تک تقریباً انیس سے چوبیس مارسر تک مکعی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں سرسوں کے حوالے سے اگر سرسوں کی بات کریں تو سرسوں مارکیٹ نئی جو سرسوں ہیں وہ اب اس کی آرائیول بھی دن بدن منڈیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نئی آرائیول بڑھنے کے ساتھ اس وقت سرسوں مارکیٹ بھی خطیہ ہے کہ نہیں وقتی طور کے اوپر جو ہے اس میں مندہ آ سکتا ہے لیکن آگے مستقبل میں جا کر کیونکہ پاکستان کے اندر اس سال جو ہے وہ فصل کافی مضبوط نہیں رہی کمزور فصل ہونے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں سرسوں مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے آج سمندری اور اکارہ گلہ ہے تو کم از کم جو مارکیٹ ریٹ تھے سرسوں جو گیلی سرسوں تھی وہ تقریباً پانچ در دو سر روپ چار سو روپے تک فروقت ہوئی اس کے ساتھ اگر بات کریں مجموعی طور پر پر پرانی سرسوں کی تو چھے ہزار چھے سو روپے تک فروقت ہوئی اور سرسوں کرونا کی بات کریں تو انیسہ سو روپے تک فروقت ہوئی ہے تل اور تلی کی بات کریں تو آج مارکیٹ میں کچھ بہتری نظر آئی آج کل تک جو تل مارکیٹ کے ریٹ اٹھانہ ہزار پہ تھے آج تقریباً ساڑھے اٹھانہ ہزار پہ سے لے کے انیس ہزار پہ تک فروخت ہوئے لیکن اوورال مارکیٹ کے اندر مندی ہی چل رہی ہے کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر کھل اور بنولا مارکیٹ بھی اچھی جا رہی ہے بنولا آج اٹھائی سو اور پیسے لے کے تین ہزار پہ تک فروخت ہو رہا ہے اور کھل کی بات کریں تو نئی کرچنگ والی جو کھل ہے تقریباً ساڑھے سنتالی سو اور پیسے لے کے اٹھالی سو اور پہ تک فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکیٹ بھی بہتر ہے اب پاکستان کے اندر موسم صاف ہے اگر آپ نے کپاس کی بجائی کرنی ہے تو تقریباً دس مارس کے بعد آپ کے ٹمپلیکچر جو ہے وہ آئیڈیال ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بالکل آوائیڈ کریں کپاس لکانے سے آج کپاس کی مارکیٹ آٹھ ہزار پیسے لے کے دس ہزار چار سو رپیہ تک فروخت ہوئی لال جوار اور بجرہ کی بات کریں تو آج بجرہ تین ہزار پیہ تک فروخت ہوا گندم اور مجی کے حوالے سے اس وقت گندم دیکھا جائے تو گندم کیونکہ اب سندھ کے اندر رائیول شروع ہو چکی ہے پاکستان کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ فروار میلز ایسی تھیں جنہوں نے گندم کا کوٹا نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے کم از کم تیس کروڑ پردک پنجاب گورنمنٹ کو نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا اس صورت میں اب وہ نقصان تو نے ہو چکا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گندم ہے رمضان پیکج میں کنورٹ کر کے آگے جو ہے وہ لوگوں کو مزید سہولہ دی جائے آگلی ویڈیو میں میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کروں گا انشاءاللہ گینڈیڈیٹ باز میں ویڈیو لٹ ڈالوں گا اس جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاول اور آٹھا جو ہے آنے والے دنوں میں کس قدر تک سستہ ہو سکتا ہے تو آج گندم کی بات کریں تو گندم مارکیٹ آج اگر لمڈی اکاڑا اور سمدری کے اندر کم کم جو ریٹ تھے وہ پنتالیس سو روپے تھے اور زیادہ سے زیادہ مارکیٹ آج ساڑھ اچھالیس سو روپے تک فروخت ہو چکی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں مجموعی طور پر منجی کی حوالے سے تو منجی مارکیٹ بھی کافی ڈاؤن چل رہی ہے آج منجی مارکیٹ دیکھی جائے تو مجموعی طور پر ہیبریڈ ریڈیس جو ہیں وہ ٹھتی سو روپے پر پہنچ چکی ہے جو سپری ہے وہ چار ہزار دو سو روپے تک آ چکی ہے کافی مندہ نظر آ رہا ہے ہمیں خموشی نظر آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر پندرہ ہزار ناؤس سولہ بانوے کی بات کریں تو تقریباً چورتالیس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پہ تک ریٹ رہے اس کے ساتھ اگر بات کریں کہنات گیارہ ایک سارہ ٹھرہ کی تو وہ بھی آج پنتالیس سو روپے سے لے کے بامشکل پانچ ہزار تین سو روپے تک فروقت ہو رہی ہے سپر پانچ سو پندرہ بھی مندے کا شکار ہے آج مجموعی طور پر چورتالیس سو روپے سے لے کے اٹھالیس سو روپے تک ٹاپ ریٹ رہے تو یہ مندہ کب تک چلے گا زیری بات ہے ہر مندے کے بعد تیزی ہے اور ہر تیزی کے بعد مندہ ہے تو سٹاکیوں کو دل بھی نہیں ہارنا چاہیے کیونکہ ایس صورتحال میں اگر آپ فصل بیچیں گے بھی تو آپ کو ایک تو نقصان ہوگا آپ کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہوگا وزن کم ہونے کے ساتھ آپ کو پیمنٹ ایشو کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جس کے ساتھ آپ کو ڈپریشن کا شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہر مندی کے بعد تیزی ہے اس کے لیے آپ کو سبر ضرور کرنا پڑے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائل ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ